اسلام علیکم اچھا جی یہ جو بات میں آپ کو کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے آپ نے تاکہ لوگوں کو زیادہ اس کا علم ہو اور وہ بے وکوفیاں نہ کریں اب جو لوگ بے وکوفیاں کریں دیکھیں ہم نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتے ہیں مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور جب بھی ہم جاتے ہیں اللہ کے بندے اور اللہ سے پیار کرنے والے عبادت کرنے والے لوگ جو امام مسجد صاحب ہیں یا ماں پہ دیگر اگر لوگ کوئی محلے کے ہیں کوئی مارکٹوں کے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اللہ کے بندوں نے آنا تو اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ فٹیجز بھی دکھاؤں گا دیکھیں ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد کے اندر اس کے ہاتھے میں جہاں پہ نماز پڑھنے ہوتے ہیں مین صف پہ اندر نہیں چلے جاتے میں پیچھے کی بات کرتا ہوں وہاں پہ ہم لوگ نہ اپنی چپلیں اتار کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو نہ چپلوں کو اتار کے نہ ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے معافی نہیں مانگ رہا ہوتا کوئی ایسے چپل رکھ دیتے ہیں اب وہ چپل جب رکھ دیتے ہیں تو کچھ لوگ اور پیچھے سے آتے ہیں وہ بھی چپل رکھ دیتے ہیں اب وہ چپل ایسے پڑی ہوتی ہے وہ مسجد میں ایسے سیدھی ہو جاتی ہے ایسے جیسے ہم چپل پہنتے ہیں چپل جوتا کچھ بھی وہ پھر ایسے سیدھی ہو جاتی ہے یعنی کہ جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ چپل ایسے پڑی ہوتی ہے اچھا وہ چپل پڑی ہوتی ہے وہ پاؤں والی چپل ہے آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے یہ میری فوٹی چیز میں دیکھئے گا کہ وہ چپل ہم لوگ باتھروم میں لے کے جاتے ہیں وہ چپل ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وارا گردیاں کرتے ہیں گھومتے ہیں پھیٹتے ہیں کیا کیا گلازت اس چپل کے نیچے لگتی ہے دوستو یہ ایک اہم میسیج ہے یہ بڑا ضروری میسیج ہے یار دیکھیں سو ڈیرز مانا کہ بھی مزید سے چپل اٹھائی جاتی ہے مندیر سے بھی اٹھائی جاتی ہے چور کا کوئی دین ماننی ہوتا چوری کرنے والا تو سو تالوں میں بھی چوری کر کے چیز لے جاتا وہ چپل واشروم کی فلش کے اوپر آتی ہے وہاں پہ گلازت لگی ہوتی ہے میں نے اس میں فوٹیج لے کے ویڈیو بنا کے چھوٹا سا کلپ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ دیکھیں برائے مربانی یار ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اللہ پاک یہاں پہ ہماری شارک سے بھی زیادہ کری میں بھی ایک گنے گار انسان ہوں ہم لوگ مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے جاتے ہیں یار یار بھائی ایک پرانہ سا جوتا رکھ لیا کریں اپنے پاس اگر مارکیٹ میں ہیں تو اپنی دکان پہ رکھیں اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد آپ نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں کوئی پرانہ سا جوتا رکھ لیں یار گیسہ پٹا سا جس کو چور بھی نہ اٹھائے کم از کم ہم اس کو اٹھا کے مسجد کے اندر نہ رکھیں جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے کس چیز کے مسلمان ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں ریگل پہ ایک چرچ ہے تو اس چرچ میں ہم لوگ ایک دفعہ سٹار لگایا ہمیں وہاں پہ جو میڈم تھی میڈم لوسی مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے ہم لوگ نے سٹار لگایا تو سٹار میں جو جو ڈیگر ایٹم سی بہت زیادہ سٹار لگے ہوئے تھے میں میرا ایکسپیرینس تھا کہ میں چرچ کے اندر گیا تھا تو جب میں اندر گیا تو جب مین چرچ جہاں پہ ان کی کوئی عبادت میں ان کا اترام کرتا ہوں جی تو میں ان کا جو مین گیٹ کھلا ہوا تھا تو میں وہ اندر سارے عبادت کر رہے تھے تو ایک تجسو سا پیدا ہوا دل میں کہ بھئی مطلب ہم تو نماز پڑھتے ہیں شاہرے سے کہا سائیڈ پہ ہو جاؤ میں نے ان کی اترام میں میں نے کہا شاید مجھے کو گلتی ہو گئی ہے میں بلکل سائیڈ پہ ہو گئی ہے بلکل سائیڈ پہ ہو گئی ہے دروازے سے ہی سائیڈ پہ چلا گیا یار مسجد اللہ کا گھرہ یار اللہ کے بندوں اترام لازم ہیں ہم نے کرنا ہے میں نے بھی کرنا آپ نے بھی کرنا یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھی دس ہزار کا بھی جوتہ پہنا ہوا ہے تو اپنے گھر میں اب گھر پہنچتے ہیں کمرے میں پہنچتے ہیں کمرے میں پانچ ہزار کا کارپٹ پڑھا تو جوتہ باہر اٹھا باہر پڑھا ہوا جوتہ نہیں بھی گندہ جوتہ میرا کمرہ پاک ہے یار مسجد سے پاک ہو سکتا وہ جوتہ اٹھا کے جا کے اندر ایسے رکھ دو نا جیسے معافی مانگتے ہیں ایسے جوتہ رکھ دو اندر تو تھوڑا سا خیال کریں تھوڑا سا اس کو سوچیں یہ میں نے ایک پیغام دی ہے لوگوں کو کرنی لوگوں نے اپنی مر دی ہے میں نے اپنا فرض پورا کیا جو مجھے چیز بوری لگی تھی اور بڑے سالوں سے لگ رہی تھی تو دماغ میں آیا یار یہ ایک میں اس کی ویڈیو بنا کر بتاؤں شاید لوگ میری یہ بات سن کے اس پر عمل کریں جو دو چینل پر نئے ہیں برائے میرے بانی چینل کو سسکرائب کریجے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اور آپ لوگ مجھے فیس بک پیج بھی بھی جوائن کر سکتے ہیں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات